اسلام علیکم میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف اکار شہزاد علی کی ریپورٹ ڈسٹرک جیل اکارا کے بجلی منقطع ایک روڑ بل کے ادم ادائیکی پر لیسکو نے ڈسٹرک جیل اکارا کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا بجلی منقطع ہونے سے جیل میں پانی کے ادم دستیابی سے ہزاروں قیدیوں کو مشکلات کا سامنا لیسکو چیف چودری امین کے احکامات کے روشنی میں اکسین اکارا رانا ارفان اور ماتہٹ ٹیم نے ڈسٹرک جیل اکارا کا بجلی کنیکشن ایک روڑ ادم ادائیکی پر منقطع کر دیا گیا اکسین لیسکو رانا ارفان کا کہنا ہے کہ جیل انتظامے کو بقائجات جمع کروانے سے بارہ نوٹس جاری کیے گئے تھے بل ادانہ کرنے پر کنیکشن منقطع کیا گیا ہے جیل میں بجلی بند ہونے سے پانی کے سپلائے بھی بند ہو گئی جیل سپریڈنٹ کا کہنا ہے کہ جلد کنیکشن بہار کروا لیا جائے گا یہ بقائجات میری تائناتی سے پہلے کے ہیں ہماری بیروچی پنجاب سینر صحافی میامیر احمد مستانہ سوہروردی کی ریپورٹ کی مطابق پنجاب بھر کی طرح ڈارہ رمیوی پٹول ڈیزل مسنوی قلت برقرار بہران شدت اختیار کر گیا انتظام مکمل ناکام دارہ والا شہر نواحی علاقوں میں پٹول پم مالکان نے ڈیزل پٹول دینا بند کر دیا عوام خوار ہونے لگے دارہ والا میں پٹول پم مالکان نے پٹول کی سپلائی بند کر دی پٹول پم مالکان نے عوام کو دربدر ٹھوکرے کھانے پر مجبور کر دی عوام پٹول کے حصول کے لئے پریشان ہے جہاں پٹول مل رہا ہے وہاں پٹول پم پر لمبی کتاری لگی ہوئی ہیں وہ بھی سو روپے سے زائد کا پٹول نہیں دے رہے دارہ والا پریس لپ سے گفتو کرتے ہو رکچر ڈرائیور حضرات نے بتایا کہ دو دن سے ہمیں پٹول نہیں مل رہا دہائر دارہ مزدور طبقہ فاقی فشی کا شکار ہو گیا ہے حکومت کی ناکس پولیسیوں کے باعث ہم غریبوں کا چولہ ٹھنڈا ہو گیا دارہ والا پریس لپ کی توسط سے عوام کا کہنا ہے کہ سسٹنگ گمیشنر چشتیاں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس بات کے نوٹس دیتے پٹول پمپ کی چیکنگ کریں کہ جس پٹول پمپ نے پٹول کی قلت کا مصنوعی بہران پیدا کیا ہوئے اس پمپ کے خلاف فوری طور پر سخت کاروائی کی جائے تاکہ عوام کو سانے سے پٹول مل سکے ڈی پیو گجرا سید اصد مزفر کی قیادت میں پولیس تھانا سیٹی سرائلم گیر نے ہوای فائرنگ کرنے والا منظم اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ڈی پیو گجرا سید اصد مزفر کی قیادت اور ڈی ایس پی سرائلم گیر کی ذریع نگرانی ایس اچھتانا سیٹی سرائلم گیر بشارت احمد وڑائچ اور ایس ای محمد اشرف نے فتیم کی حمرہ مقبر خاص کی اطلاح پر برور کاروائی کرتے ہوئے پھاٹک مین بزار سرائلم گیر سے ملزم آمیر جعوید بلدھاجی جعوید قوم مہر سکنا ایس پی سرائلم گیر کو ہوای فائرنگ کرنے پر نجائز اسلحہ پسٹل تیس بور ماہ پانچ رون سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ڈی پیو گجرا سید اصد مزفر کا کہنا ہے زیرہ گجرات کو اس لحظے پاک کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے ریپورٹ محمد شمون نظر پیٹرول کی نجائز زخویرہ اندوزی کے خلاف ایکشن پی ایس او آئل ڈپوں کے قریب آٹھ غیر قرونی آئل ٹریڈرز کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا پیٹرول کی مصمی قلت پیدا کر کے شہروں کے لئے مشکلات اور پریشانی کا باعث بننے والوں کے لئے زیرو ٹولرنس کی پالسی ہے محمد عیسیٰ خان ڈی پی اور ویہاری مزید جانتے ہیں محمد شمون نظیر سے جی بالکل پیٹرول کی نجائز زخویرہ اندوزی کے خلاف ایکشن ویہاری پولیس کی زل انتظامیہ ڈیو انڈسٹریز کے حمراہ رات کے مختلف آئل ٹریڈرز اور آئل ٹینکرز کے خلاف کریک ڈانڈ پی ایس او آئل ڈپو کے قریب آٹھ غیر قرونی آئل ٹریڈرز کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا تبلیگی مرکز کے قریب پارکنگ میں مجود سنتالیس آئل ٹینکر کو تحویل میں لے کر مزید کاروائی کے لیے ڈیو انڈسٹری کے حوالے کر دیا گیا آئل ٹینکر میں پچاس کروڑ سے زائد مالیت کا بیس لاکھ لیٹر سے زائد فیل مجود تھا ڈیو پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ نجائز زخیرہ اندوزی سے پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے میں مالکان کے خلاف بلا تفریق کاروائیہ کی جا رہی ہے پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر کے شہریوں کے لیے مشکلات اور پرشانی کا بحث بننے والوں کے خلاف زیرو ٹالرس کی پلیسی ہے ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان پسٹرور غریب عوام کا حق چھیننا جانے لگا گورنمنٹ کا سستہ آٹا غائب کیا جانے لگا غریب عوام آٹے کی ایک بوری کے لیے گھنٹے لائن میں لگ کر بمشکل سے تھیلہ حاصل کر پاتی ہے پسٹرور شہر میں حکومت کی جانے سے دیا جانے والا آٹا غریب عوام کی پہن سے دور کر دیا جاتا ہے مہکمے کے لوگ ملی بھگت سے آٹا اپنے حساب سے خود بڑھ کر کے اپنی مند پسند افراد اور ہوتل مالکان کو مہنگے داما فروغ کرنے لگے فوٹیج میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح چورو کی طرح آٹے کے بھرٹ ٹرک سے آٹا روڈا رکشی میں منتقل کیا جا رہا ہے جو کہ عوام کے ساتھ سرسر زیادتی ہے متعلقہ حکام قلعہ پر واہر ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے سستہ آٹے کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے شہریوں کی وزیراعہ پنجاب سے نوٹس دینے کی اپیل مان سہرہ بیارہ میں سیٹی ریپورٹر پانچ سالہ تین روزہ اٹس مبارک خواجہ پیر سید انور شاہ انور علی رحمہ آستانہ آلیہ چشتیہ خواجہ نگر اوگی زلہ مان سہرہ میں اقتطاق پذیر ہوا اس میں کسی تعداد میں وامناز ورمائے کراملے شرکت کی خصوص طور پر پہلے نشست سے مان سہرہ سے خطیب سعادات فاقر کاغان سید کریم شاہ پیر سید اسلم شاہ پیر سید سکندر شاہ پیر سید سمیولا شاہ نے قیادت کی اور اس تقریب کے چیف اورنائزر انور کتاب صاحب تھے سید احمد شاہ فیضان احمد فیضی نے حدیعنات پیش کی آخر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے قبلہ پیر سید عظمت شاہ ترمزی نے کہا زلہ مان سہرہ میں واحد خان کا ہے جہاں پرواہ مناس کو روحانی فیض اس کے ساتھ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اللہ پاک اس خان کا کو عباد و شاد رکھی بہترین پروگرام کرنے پر پیر سید کریم شاہ پیر سید سکندر شاہ اور جنرل ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں وادی کلاش کے برف پوش میدان میں ہندو کا سنو سپورٹس کلپ کے زیر تمام برف کی کھیلوں کا تین روزہ ٹرونمیٹ اتتام پذیر ہوا سرماہی کھیلوں کے اس ٹرونمیٹ میں ناصر مقامی روزوں کے ساتھ سیاہ بھی نتفندوس ہوئے بلکہ اس دوران دو سے زیادہ لڑکوں لڑکیوں کو سنو سیکنگ کی تربیت بھی دی گئی علاقے کے لوگوں نے اسے ونٹر ٹوریزم کی ترقی کے لیے نہایت مفید قرار تھی تفسیر گلہماد پاروکی کی اس ریپورٹ میں وادی کلاش بمورد میں ہندو کش سنو سپورٹس کلپ کے زیر احتمام کلاش آئیس اینڈ سنو فیسٹیول یعنی سرماہی کھیلوں کلاش آئیس اینڈ سنو تحوار میں دو سو سے زیادہ لڑکیوں کو ورفانی کھیلوں کی تربیت بھی دی گئی پورٹس کلپ کے صدر شہزادہ حشام الملک نے تمام سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے شکریہ ادا کیا جن کی تعاون سے یہ تحوار کامیاب رہا ان کا کہنے کہ اس سے ونٹر ٹوریزم یعنی سرماہی سیاحت پروخ پائی گی ہندو کش سنو سپورٹس کلپ جو ہے وہ پچھلے پانچ سالوں سے چترال میں سرماہی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے کلاش آئیس اینڈ سنو فیسٹیول تھا جس میں ہمارے ساتھ ایس 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 پی ای 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 ایس پی ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوریزم کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے یہاں پہ چترال میں ہمارے اسوسییشنز ہیں اور تمام لائن ڈپارٹمنٹس کی سپورٹ سے اور ان کے بلیسنگ سے اس ایونٹ کو ہم نے ایک خوبصورت طریقے سے اختدام پذیر کیا یہاں پہ ہمارے ساتھ پی پی ای 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 ف کے سی ای 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 ساتھ صاحب بھی ایاز چیف گیسٹ موجود تھے سرماہی کھیل جو ہیں یہ چترال کے نہ صرف کھیلوں کا بلکہ ٹورزم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس میں اس دفعہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈی ایس او چترال ہیں انہوں نے ان کی جو خصوصی تعاوين تھا اس کی وجہ سے ہمارے ایونٹ میں کافی بہتری آئی مگر میری یہ گزارش ہے کہ کیپی ٹورزم جو ہے وہ بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ حصہ لے ہمارے ایونٹس میں برفانی کیلو کے استحوار میں بچوں اور بچوں نے بھی حصہ لے کر اس سے خوب لطفاً دوز ہوئے ہیں میرا نام حسنات ون ہے اور جو آج جو فیسٹیول ہوا بمبریت میں وہ کافی اچھا تھا بہت مزا آیا اس طرح کے فیسٹیول اور ہونے چاہے یہاں پر چترال میں میرا نام عناب خادم ہے اور میں اپر چترال سے ہوں آج میں براغل میں سکنگ کرنے آئی تھی اور آج مجھے بہت مزا آیا کیونکہ یہ میرا پہلا وقت تھا ادھر سکنگ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے ٹورزم بھی بہت آگے ہوتا ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فانڈ کی اثر بارہ نادلگل نے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی تیکھیں ٹورزم کو آپ بیسیکلی علاقے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے سرزمین پہ اور اس کے لیے اس طرح کے جو ایونٹ ہیں ان کی پراپر میڈیا کوریج اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی انگیج کرنا اس میں بہت ضروری ہے تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ جو پاکستان کے اندر سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ آئیں ٹورزم کے حالے سے یہاں پہ بلکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں وہ ان کو بھی اٹریکٹ کریں یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان علاقوں میں سردی کے موسم میں لوگوں کے پاس عام درفت کے ذرائع بھی بڑے محدود رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس کرنے والی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بڑی کم ہو جاتے ہیں ونٹر ٹورزم جس طرح سے بھی بڑے گا تو یہاں پر جس طرح لوگ آتے رہیں گے تو یہاں پر لوگوں کا روزگار چلتا رہے گا یہاں پر ہمیں مختلف طریقوں سے جو ہماری ایک ٹورزم انڈسٹری ہے جو ہماری ہوتیلز کی انڈسٹری ہے ان سب کو ہم فروغ دے سکیں گے اور یہاں پر زیادہ اچھے مواقع محصر رہیں گے علاقے کے متحب ناظیمن کے مطابق سرمائی کیلوں سے وادی کیلاش میں سردیو کی موسم میں بھی سیاحت فروغ پائے گی ایسے فیسٹیولز یقیناً ان لوگوں کی ذریعہ معاش میں اضافہ کرتے ہیں وینٹرز گیم جتنے بھی ہیں یہ صدیوں سے یہاں وینٹرز گیم یہ تین کلاش ویدیوں میں کھیلا جاتا ہے دسٹرک سپورٹ ابیسر لور چتران نے ان کیلوں کو مقامی کلاریوں کیلئے نہایت مفید قرار دیا اکارہ سلمان احمد قریشی کی ریپورٹ کے مطابق اکارہ شہر گردنواہ میں پیٹرول کی مسنوعی کلے شہری پیٹرول کی حصول میں دربدر دکانوں پر مہنگے داموں پیٹرول کی فروغ پیٹرول پر مالکان نے پیٹرول مصنوعات کی سیل بند کر دی دردرا سے آنے جانے والے مسافر اور طالبی لمشدید پریشان ہو کر رہ گئے پیٹرول پمس پر موٹر سائیکل اور کاروں کی لمبی لمبی لائنیں رکھ گئیں پیشلے دو دن سے شہری پیٹرول کی حصول کے لئے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جن پیٹرول پمپ پر پیٹرول فروغ تھو رہا ہے وہاں موٹر سائیکل سوار کو تین سو اور کار کے لئے ہزار پی کا پیٹرول دیا جا رہا ہے شہریوں کا حکومت پاکستان سے مطالب ہے کہ مسنوعی کلت اور مہنگائی کرنے والے پمپ مالکان کے خلاف کاروائی کی جائیں جبکہ پیٹرول پمپ مالکان کا موقف ہے کہ ہمیں مکمل سپلائی نہیں مل رہی پیٹرول پمپ بند کرنا یہ محدود فراہمی مجبوری بن گئی ہے پیشل اور ابرار کی ریپورٹ کی انتابق تخت بھائی کے علاقے حمید خان کلے میں تربیتی جہاز گر گیا تیارے کے دونوں پائلٹ مجزانہ طور پر محفوظ رہے لا ملنے پر ریسکیو کی ٹیم اور فائر ویہیکل موقع پر پہنچ گئی دونوں پائلٹوں کو موقع پر ابتدایتی بھی مداد فراہم کر دی گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اہلکار مدادی کاروائیوں میں مصروف تربیتی جہاز کو جزی طور پر نقصان پہنچ گیا ہے دونوں پائلٹ معمولی زخمی ہوئے ہیں